بلشتان 24 کی پرگرام بلشتان ایکسٹرام امائی ہو آپ کا مذبان عبدالقریم ناظرین آج ہم کڑے ہیں بلشتان کے اور خاص کر کوئٹا کے خوبصورت مقام آنے آڑک میں اور پس منظر میں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت برپ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئٹا کے نوجوان برپ میں کلنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو یہ خوبصورت مقام دکھائیں گے اور یہاں پہ آنے والے نوجوانوں سے بات کریں گے کہ ان کی تاثرات کیا ہے آپ آماری ساتھ رہے گا کمرمین آپ آجیں یہاں پہ نوجوان کرے ہیں ان سے ملتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور آئے ہیں تو کہاں سے آئے سلام علیکم آپ نانم بتا ہے محمد اخلاص اخلاص کہاں سے آئے ہیں یار اس ٹیم میں نوکلی سے آیا ہوں یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لئے ہم لوگا یہاں آئے ہیں جو انجوائے کرنے اور ہم یہاں پہ کلتے ہیں ایک دوسرے کو برپاری سے مارتے ہیں یہ اللہ کے قدرت ہے جو ہم لوگوں پہ ہوا تو ہم لوگ اس کا بہت شکر آدھا کرتے ہیں کیسے لگ رہا ہے یہ جو سارا منظر آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہم لوگوں کو ماشاءاللہ سب جوان یہاں آئے ہوئے کلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ہم اللہ کی بہت بڑا مہربانی آدھا کرتے ہیں ہم اس کی شکر آدھا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ ایسے مہربان ہوا شکریہ شکریہ اور نو جوان کڑے یہاں پہ سلام علیکم علیہ السلام اپنا نام بتا ہے عدیل احمد عدیل آوڑا کیسے کیسے لگ رہا ہے پہلے کی پر نظبت پہلے تو بات کچھ اوری تھی ابھی مطلب ہے ابھی بھی سہی ہے لیکن بات پہلے کچھ اور تھی ابھی اتنا نہیں ہے کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں یعنی اگر آپ آمار ناظرین کو بتا دی جب آپ پہلے آتے تھے اور آج آئے فرق کیا ہے دیکھیں ابھی جیسے کہ دوہزار ناؤں دوہزار آٹھ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے آنا یا جیل یہ اب جسی آپ ان سطح پہ اس جگہ کے اس طرح کی جگہوں کو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بڑا ڈیفرنس سے اس میں آ جاتا ہے اب جیسے کہ یہ برباری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوہزار آٹھ دوہزار ناؤں میں ایک کافی ہائی لیول پہ جو ہے یہاں پہ ہائی سطح پہ جو ہے یہاں پہ برباری وغیرہ ہوتی تھی لیکن اس بار ہوئی ہے اتنی نہیں ہوئی اس لیہا سے تو آپ یہاں پہ انجوائے کرنے ہے کوئٹا کے دیگر علاقوں میں کیا اسی طرح برباری ہوئی یا صرف یہاں تک جو محدود یہاں پہ برباری ہوئی ہے نہیں ماشاءاللہ سے ہناورک میں کبھی زیادہ جو ہے برباری ہوئی ہے جیسے کہ میں خود بیسکلی ائرپورٹ شورٹ سے آیا تو وہاں پہ اتنی نہیں تھی برباری نہیں تھی بارش وغیرہ ہوئی ہے لیکن برباری تنی نہیں تھی اور جیسے کہ آپ کا گلستان سراغولگی اور اس ٹائب کے جو علاقے ہیں آپ کے چمن پہشین وغیرہ اس میں جو ہے کافی زیادہ برباری ہوئی ہے ہنوڑا کے نصبت شکریہ ایک اور نو جان کرے جی آپ نانم بتے جی قدرت اللہ قدرت اللہ کیسے لگ رہا ہے جاورک آپ کو جی اس ٹائم تو ماشاءاللہ بوتا چا لگ رہا ہے اور ہم انجوائی کرنے آئے سی لیے تھا کہ تھوڑا مزا جائے اور نہ ہم تو سٹوڈنٹ لوگ کے باقی دن اتنا مکہ نہیں ملتا کہ ہم لوگ آئے جائے اس لیے آج مکہ لے لگ رہا ہے دوستوں پہ برباری کیا ہے گولے پینکے برب کیا نہیں جی بوت کیا بوت کیا شکریہ آپ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ اور نو جوان کرے ہیں ان سے ملتے ہیں یقینہ یہاں پہ آمیں تھنڈ بھی لگ رہی ہے یہاں پہ اور نو جوان نظر آرہے ہیں سلام علیکم آپ نے ملتا ہے میرے نام عبدالرزاک ہے رزاک کیا منظر ہے آپ کو کیا نظر آرہے ہیں اور کیسے محسوس ہو رہے ہیں اس طرح ہے کہ بڑے عرصے بعد ایک بار پھر سے برفباری ہوئی ہے کوئٹا بیلٹ میں خاص کر یہ پشین کلابداللہ زیارت اس وقت ہم لوگ آناؤڑک پہ آئے ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت منظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں برفباری ہوئی ہے یہاں پہ لوگ انجوائیمنٹ کے لئے نکلے ہیں انجوائی کر رہے ہیں یقینی اس مومن کو انجوائی کرنا چاہیے تو آپ نے کتنا انجوائی کیا ہے میں تو بس گھنٹے سیدھرے انجوائیمنٹ کی بہت دوستات آئے ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ نکلے بہت زبردست مزا رہے ہیں شکریہ آپ آگے پڑھتے ہیں یہاں پہ اور نوجوان میرے خواہد سردی بھی نہیں لگ رہی ہے سلام علیکم میرے نام شمس اللہ ہے شمس اللہ کیسے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت مناظر ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے بہت انجوائیمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ آنے کے لئے کیا لائک آنے کے لئے کیا چیز لے کے آئے تاکہ جو سردی کی شدت ہو کم لائک تو کویٹا کی مشہور چیز سے جیتے دوستوں کے ساتھ کالی مزا وڑا لیا تو انجوائی گولباری یا برباری آگر ہم کہے کہ اس کو گولباری ہوئی نہیں دوستوں کے ساتھ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی ابھی ارادہ ہے کلنے کا چلو شمس اللہ کا ابھی تک ارادہ ہے کہ وہ اس کے بعد برباری ایک دوسرے پر پینک اور نوجوان آئے ہو سی پوچھتے ہیں چلو یہ ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان کارجی سلام علیکم والے کم سلام آپ نے اللہ بتا ہے سلام اللہ سلام اللہ کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھا پیل کر رہے ہیں بھائی پیز یادہ بردست انجوائی ہو رہا ہے یہاں پہ دوستوں کے برباری بھی شروع ہو رہے ہیں برباری شروع رہے ہیں ہم کو تنگ کر رہے ہیں یہ اللہ جایز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کل بھی ہم نے ادھر گایا ایک دانا برباری برداشت کرنا چاہیے برداشت سکنا چاہیے یہ تو خام خواہ یہ لوگ تنگ کرتا ہے مارتا ہے پیچھے سی ادھر تیدر جی یہ کلان نوجوان ہے انجوائے کر رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں برباری سے برباری کا مزہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ گولے پہنکے براب پہنکے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں سیل پی آ لے رہے ہیں سلام علیکم علیکم سلام آپ نے نام محمد اسماعیل اسماعیل کہا ہے جی میں ہوں اسران بائی پاس کوئٹا سے لیکن یہاں پہ لوگ اسے منظر کے لیے اسے گھنے کے لیے بڑا مزہ رہے ہیں تو یہی ادھر یار نہ کرو اور میں میری قسمت میں یہ برباری تھی مجھے بہت اچھا لگ رہے میں خود جو ہونے یار نہیں کرو اسے میں خود بیزدیو کا سنونا باہدین زکریہ مجھے بہت گرمی ہو رہی ہوتی ہے ملتان میں تو میں آیا ادھر کوئٹا میں لیکن میں جب آیا برباری ہوئی مجھے بہت اچھا لگا تو اسے لئے ادھر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو ادھر مجھے یہ اللہ پاک مجھے یہ موسم اور یہ جگہ مجھے میری قسمت میں دی کہ میں یہاں پر آؤں اور انجوائی کرو اسے جی ناظرین یکیناً ملتان سے آیا ہوا ہے جی ساب کو لگ رہا ہے اسماعیل نے گرم کپڑے نہیں پینے یہی وہ وجہ یعنی یہاں پر اندوز ہونے کے لیے اس نے جو گرم کپڑے وہ بھی پینے نہیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ اور نو جوان جو یہاں پر موجود ہیں ان سے ملتے ہیں کہ وہ یہاں پر نو جوان اسلام علیکم آپ نے نام بتے ہیں احسان احسان کسا لگ رہا ہے احسان کسا لگ رہا ہے زبردست لگ رہا ہے کل سے ہم آئے تھے تقریباً صبح کی طرف زبردست بارباری ہو رہی تھی آج پر دوستو کے ساتھ آئے دوبارہ لطپندوز ہونے کے لیے زبردست موسم میں لوگ بھی زیادہ یہاں پر انجوئے کریں سردی لگ رہی ہے نہیں موسم بہت زبردست ناظرین موسم حقی بہت زبردست سردی بھی نہیں ہے لیکن جو یہاں پر ایک اور نو جوان یہاں پر موجود سلام علیکم علیکم السلام آپ نے نام محمد نسیم محمد نسیم نسیم کیسا لگ رہا ہے سردی لگ رہی ہے سردی تو ہے لیکن بہت مزا دے رہے ہیں ہم لوگ بہت ٹھین کے بعد انجوائی کرے اور بر باری بہت ٹھین کے بعد اللہ قرآن کرے جو سلام انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ دوستان نے بھرپ پھنکا پر نہیں دوستان نے بہت ٹھین کے بعد انجوائی کرے ایک نے بیچے فکر د تھی اب وہ مدین ہے اسے ہی ٹھین کے بعد ڈوستان کے ساتھ جب آپ ڈوستان کے بعد انجوائی کرتے ہیں اسے ہونے گولے اور انجوائی کرتے ہیں برپ میں گراتے ہیں آپ نانمت ہے جی فاروک میں سنسا ہوں برپاری کے لئے یا اسی پہلے آئے تھے ہم بیتے کمپنی میں جاوب کٹنے کام کے سلسلے میں آئے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ برپاری بھی ہوگا ہی تو دبل ہو گیا انجوائیمنٹ کیسے لگ رہا ہے آج یہاں پہ بہت زبردس لگ رہا ہے موسم بہت اچھا ہے اور روڈز وغیرہ بھی کھولے ویتے آج دھوپ ہی نکلی ہوئی ہے ساتھ برپاری مل رہی ہے تو بہت انجوائی کی ہم لوگوں نے مزا ہے سلام علیکم آپ نام مزا ہے سلمان نام ہے سلمان آپ بھی سنسی آئے جی میں کیسے لگ رہا ہے بلوچتان آج بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں نے تو یہاں کے لوگوں سے سنایا کہ یہاں پہ برپاری بہت ٹائم بعد ہوئی ہے پہلے اتنی تین چار سال بعد ہوئی ہے شہر کے اندر خاص ہوتا ہے بلکل جی تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اس وقت آئے ہوئے تھے اور ہمیں ملا یہ موقع واقعی آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ نے جنت نظیر جو منظر دیکھا ہے واقعی خوش قسمت باقی جو سن میں رہنے والے جن کو نصیب نہیں ہے اس طرح ٹھنڈا موسم تو کیا کہنا چاہو گے جب آپ سن سے آ رہے تھے بلوچتان کے بارے میں آپ کا ذہن تھا جی میرا میسج تمام سن والوں کے لیے سپیشلی پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے ہے بلوچتان کی طرف سے کہ جو ایمیج بلوچتان کی کچھ سال پہلے کریئٹ ہوئی تھی اب وہ ایمیج نہیں ہے بلوچتان بہت پورامند جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں بہت خوش اخلاق لوگ ہیں اور آپ خود بھی آئیں فیملیز کے ساتھ بھی آئیں یہاں پر ٹریبلنگ کریں انجوائیمنٹ کریں آپ کو الگ الگ کسیم کے موسم ملیں گے سنو ملے گی اور آپ بہت انجوائی کریں گے اور بلوچتان اس وقت بلکل سیف ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا آرمی کا ایف سی کا جن لوگوں نے اس جگہ کو محفوظ بنایا ہے اور یہاں کی دیکھ بال کرتے ہیں شکریہ جی یہ میمان تھی جسین سے آئے ہوتے ہیں بلوچتان ایک محفوظ جگہ ہے یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے یہاں کی جو منظر ہے خوبصورت مناظر ہے اس کو دیکھنا چاہے جہاں پہ آج ہم کڑے یہ کوئٹا کا خوبصورت مقام آورا کیوں سے آگے پھر ہم آپ کو دیکھائیں گے جو انجیل ہے وہ بھی کافی عرصے سے خوشک پڑا ہوتا ہے یقیناً اب جو برباری ہوئی اور بارشی ہوئی اب اس میں پانی آج چکا ہوگا انشاءاللہ آپ وہ مناظر پہ ہم کو دیکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گے اب ہم آنا جیل میں کڑے ہیں جیسے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد یہاں پہ پانی موجود ہے آپ کو بتاتا چلو کہ بلوچتان کافی عرصے سے خوشک سالی کا شکار آ رہا ہے لیکن علیہ جو بارشی ہوئی ہے ان کی وجہ سے یہاں جیل بھی پانی سے بڑا ہوا ہے آج ہم آپ کو نوجوانوں سے ملواتے ہیں جیل کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے عرصے تک جیل خوشک رہا اور ان لوگوں کو کیسے محسوس ہو رہا تھا اب ہمارے ساتھ رہے ہیں جی اب ہم ایک بزرگ ساتھ کڑے ہیں جو یہاں آنی جیل کے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ آنا جیل میں جو پانی موجود ہے اس کو کیسے لگ رہا ہے سلام علیکم جناب بہت شکریہ والیکم السلام آپ کا اپنا نمبر میں پروفیسر ندیم احسان میرے خیال میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اہل کوئٹا پہ مہربان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت عرصے کے بعد مارچ کے مہینے میں برفباری ہوئی اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا اسپیل جو ہے وہ بارش کا شروع ہوا تو ہم سب کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جوان بڑے بچے یہاں پہ آگے تفریم منا رہے ہیں اور یہ ہمارے خیال میں ہم لوگوں کے اب گناہ کم اور شاید نکیہ بڑھ گئی ہیں اور میں خیال میں اگر اسی طرح سے سلسلہ رہا تو یہ پکنک پوائنٹ جو ہے یہ آباد رہے گا میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے ایک اور بات کہنا جاتا ہوں جو مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں دیکھ کے کہ یہ اہل کوئٹہ کے لیے واحد ایک پکنک پوائنٹ ہے لیکن حکومت کی اس پہ کوئی جو ہے نہ یہاں پہ کوئی آپ دیکھیں گے کہ کوئی پلین کے مطابق کوئی کام ہوا ہے نہ بچوں کے لیے کوئی شلٹر ہومز ہیں نہ کوئی اچھے ریسٹورانٹس ہیں ہرچند کے اس کو آرمی بھی لکافٹر کر رہی ہے لیکن کم اصم اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ واش رومز مسجد ہے وہاں پانی نہیں ہے واش رومز ہیں وہ صاف سترے نہیں ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے تو اس پہ اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے میر کام کامال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور اس پکنک پوائنٹ کو اگر بنا دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پکنک پوائنٹ کے لیے ہمیں پھر کشمیر یا گلگیت یا شمالی علاقہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی پروپیسے سار آپ کی موجودگی سے پائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ علمی بات پوچھنے چاہیں گے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جو آلیا برباری ہوئی ہے یہ موسم کے مطابق نہیں تھی یعنی مارچ میں کبھی یہاں پہ برباری نہیں ہوئی کیا آپ اس کو موسمی تغریات سمجھتے کہی یہ تو نوکساندہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ اصل میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے امریکہ میں پچاس سال کا ریکارڈ ٹوڑ گیا تو یہ اس حساب سے یہ ہماری فصلوں کے لیے کافی کارامت ہوگی اگر ہم جا کے تھوڑا سا جو ہے جولو جیکل سروے والوں سے اس پہ رائے لیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اب جو ہے یہ موسم چینج ہو رہا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ دسمبر میں سردی آ جاتی تھی اب وہ سپیل جو ہے وہ مارچ اور اپلیت لگ چلا جاتا ہے تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی نقصاندے نہیں ہو گئی ہے شکریہ پروپیزر تینکیو تینکیو زر بہت شکریہ تینکیو زر